دوستوں ہندو دھرم یا سناتن سنسکرطی میں جانوروں اور پشو پکشیوں کا بہت محتو ہے ہمارے اس دھرم میں ہر جانور کو بہت مکھ مانا جاتا ہے یہ جانور کسی نہ کسی دیوی دیوتا کی سواری بھی ہوتے ہیں ہندو دھرم میں پوجہ ارچنا کے دوران جانوروں کو بھوجن کرانے کا اپنا ہی ایک الگ محتو ہے ایسے میں الگ الگ جانور کو کھانا کھلانے سے انسان کی بہت سی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی سیوہ کرنا سب سے بڑا پننے کا کام ہوتا ہے ساتھ ہی آپ نے یہ کہوات بھی سنی ہوگی کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے سے بڑا پننے کچھ نہیں ہوتا ایسے میں ذرا آپ سوچئے یدی ہم کسی بھوکے جانور کو بھوجن کرائیں گے تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور یہ ایک طرح کی سیوہ بھی ہو جائے گی یعنی آپ صرف ایک کام کر کے دو لاپ لے پائیں گے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانوروں کو کھانا کھلانے سے کچھ ایسے فائدے اور طریقے بتانے والا ہوں جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو دوستوں اس کڑی میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گائے کی گائے کو ہندو دھرم میں سب سے پوتر جانور مانا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گائے کے اندر 33 کروڑ دیوی دیوتا واس کرتے ہیں ویسے تو ہم سبھی اکثر گائے کو گھر میں بنی روٹی دیا کرتے ہیں لیکن کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گائے کو باسی روٹی دے دیتے ہیں یعنی صبح کی بنی ہوئی روٹی شام کو اور شام کو بنائی گئی روٹی اگلے دن صبح دیتے ہیں گائے کو باسی روٹی دینے کی وجہ سے آپ اس پنڈنے کا لاب نہیں اٹھا پاتے اس لیے گائے کو ہمیشہ تازی روٹی دینا چاہیے ایسے میں آپ کو اس نیک کام کا فل ادھک ملے گا دوستوں کوئے کی اگر بات کی جائے تو کوئے کو شنی بھگوان کے واہن کے روپ میں مانا جاتا ہے اس لیے کوئے کو پیلے چاول کھلانا شب مانا جاتا ہے اسے بنانے کے لیے آپ چاول کو ککر میں بناتے سمیں ایک چٹکی حلدی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ بچے ہوئے چاول چھت پر بالکنی یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں کوئے کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہ کام کرنے سے آپ کے اوپر چل رہی شنی کی ساڑے ساتھی ختم ہوتی ہے اور بری قسمت اچھے بھاگی میں بدل جاتی ہے یہ بھاگی آپ کو پیسہ دلانے میں بھی مدد کرتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں ہاتھی کی ہاتھی کو ہندو دھرم میں بھگوان گانیش کا روپ مانا گیا ہے ہاتھی کو بدھوار کے دن کیلہ کھلانا بہت شب ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کی قسمت کے تارے بلند ہوتے ہیں اور آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں آپ کو اپار دھن کی پرابتی ہوتی ہے دوستوں اگر بات کی جائے کتے کی تو کتہ ایک بہت ہی وفادار جانور ہوتا ہے جیسا کی ہم سب جانتے ہیں پر آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ اماوسیہ والے دن کالے کتے کو گھی چپڑی ہوئی روٹی کھلانے سے جیون میں چل رہے سارے سنکٹ دور ہوتے ہیں ساتھ ہی ایسا تین بار کرنے سے جیون میں آنے والی پرستیتیاں آپ کی من مرضی کے مطابق ڈھلتی ہیں اس طرح آپ کو لائف میں ادھک پیسہ کمانے میں آسانی ہوتی ہے دوستوں ہم چیٹیوں کو ہر سمیں نظر انداز کرتے ہیں انہیں پیروں تلے کچل دیتے ہیں چیٹی بہت ہی مہنتی اور ایکتہ سے رہنے والا جیو ہے ساموہک پرانی ہونے کے کارن چیٹی سبھی کام باٹ کر کرتی ہے چیٹیوں کو بھوجن کھلانے کے جو مہتو ہیں ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو چیٹیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک لال اور دوسری کالی ان میں سے لال کو اشب اور کالی چیٹی کو شب مانا گیا ہے چیٹیوں کو چینی یعنی کی شکر ملا ہوا آٹا ڈالتے رہنے سے ویکتی ہر طرح کے بندھن سے مکت ہو جاتا ہے ہزاروں چیٹیوں کو پرتی دن بھوجن دینے سے وہ چیٹیاں آپ کو پہچان کر آپ کے لیے اچھے بھاؤ رکھنے لگتی ہیں اور دعا دینے لگتی ہیں چیٹیوں کی دعا کا اثر آپ کو ہر سنکٹ سے بچا سکتا ہے لال چیٹیوں کی کتار کو موہ میں انڈے دبائے نکلتے ہوئے دیکھنا شب مانا جاتا ہے اس سے سارا دن شب اور سکھت بنا رہتا ہے کرز سے پریشان لوگ چیٹیوں کو چینی اور آٹا ڈالیں ایسا کرنے سے کرز اترتا ہے دوستوں اسی طرح پکشیوں کو روزانہ دانہ ڈالنے سے ویاپار اور نوکری میں لاب ہوتا ہے اسی طرح مچھلی کو آٹیں کی گولیاں کھلانے سے آپ کے گھر میں سمردھی بڑھتی ہے دوستوں یہ تھی کچھ ایسی جانکاری ہیں جنہیں کرنے سے آپ کے جیون میں چل رہی سمسیاں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے ویڈیو پسند ہے تو کر دیجئے اس کو لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئی انفرمیشن کے ساتھ کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت 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 دھیان رکھیں جائے ہن